ال صدیخی ٹورسن ٹراولز کی جانب سے 25 نومبر کو عمرہ گروپ روانہ ہوا جو کہ کل 49 لوگوں کا خافلہ تھا جس میں ایک ہی خاندان کے ستاویس لوگ عمرہ روانہ ہوئے ہیں اس گروپ میں ڈیریک ال صدیخی ٹورسن ٹراولز کی آفیس سے بس رکھی گئی تھی جس میں ایک ہی خاندان کے ستاویس لوگ موجود تھے اور دیگر لوگ بھی یہی سے کار کے ذریعے اپنا سفر طے کیے ہیں گولپر کا مسلم چوک سے یہ خافلہ روانہ ہوا ہے اور ہیدراباد ائرپورٹ سے سعودی ائرلینز کے ذریعے جدہ پہنچ کر مکہ میں مولیم کی نگرانی میں مکمل عمرہ کرایا گیا ہے ال صدیخی ٹورسن ٹراولز پچھلے کئی سالوں سے کافی ریجنیبل پرائز میں بہترین سہولیات کے ساتھ سرویس دیتے آ رہا ہے ہر مہینے چار گروپ عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور عمرہ کر چکے لوگوں نے ال صدیخی ٹورسن ٹراولز کی سرویس سے خوش ہو کر اپنے اچھے تاثرات پیش کیا ہیں پچیس نومبر کو روانہ ہوئے گروپ میں ایک ہی خاندان کے ستاویس لوگ رہنے کی وجہ سے ڈائریکٹ ان کے لیے بس کا انتظام کر کافی شاندار انداز میں سبھی آزمین عمرہ کو روانہ کیا گیا ہے گلبرگا سے حافظ جمالودین صدیخی کی نگرانی میں عمرہ گروپ روانہ ہوتا ہے اور مکہ مدینہ میں ان کے فرزند حافظ آسیم زیان صدیخی کی نگرانی میں عمرہ اور دیگر زیارتیں کرائی جاتی ہیں اس موقع پر مہمانے خوشوسی یہاں گلبرگا وارک بورٹ چیئرمنن حبیب سرماست اور بارگاہیں بندان آواز دارول علم دینیات کے صدر مولانا تنویر اشرفی صاحب کے علاوہ دیگر لوگوں نے شرکت کیا تھے سوہی نے لسیدی کی دورسن ٹراولز کی سرویس کی تاریف کر رہا اور سوہی سے عمرہ کے لیے لسیدی کی دورسن ٹراولز سے رابطہ کرنے کی گزارش کی ہیں اور اس موقع پر لسیدی کی دورسن ٹراولز کی پروپرائر جناب حافظ جمالودین صدیخی نے کہا اگلا پیکیچ آر ڈسمبر کا ہے جس کا اصل پرائز 87,000 روپیز ہے پر ڈسکونڈ آفر کے چلتے آپ صرف 82,000 روپیز پی کر عمرہ روانہ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 8 ڈسمبر, 11 ڈسمبر اور 15 ڈسمبر کے لیے عمرہ گروپ تیار ہیں جس میں کچھ ہی لیمیڈیٹ شیٹس ایویلیبل ہیں اگر آپ عمرہ روانہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تو ضرور علسیدی کی دورسن ٹراولز سے رابطہ کریں مزید تفصیلات کے لیے ویڈیو آئند تک ضرور دیکھیں یا پھر سکرین پر دیئے نمبر پر کانٹیک بھی کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر آزیر ہو رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیر رکھتے ہوئے اولیاء اکرام بھی اپنے آنکھوں سے آنسوں نکالتے ہیں یہ اس جگہ پر جانے کی سعادت آپ لوگوں کو ملی ہے میں سب سے پہلے تو آپ تمام کو دل کی امیر غیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اے پروردگار تو فضل فرما کرم فرما مالک و مولا جتنے لوگ عمرے کی سعادت کے لیے تیرے گھر آنے والے ہیں مولا ان تمام کی تو حفاظت فرما مولا تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے روزے پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہونے والے ہیں مولا ان تمام کے سفر کو آسان فرما مولا ان کے عمرے کو تو آسان بھی فرما اور اپنی بارگاہ ہمیں قبول بھی فرما اے اللہ تعالیٰ تو اپنے کرم سے ہمیں بھی تیری بارگاہ میں حاضری کی توفیق اتا فرما اور تیرے حبیب کے در پر حاضری کی توفیق اتا فرما اور اس کے لیے آسانیہ اتا فرما اے پروردگار ہمارے مولانا حافظ جمال الدین صاحب اور ان کے صاحب زادے جو کوشش کر رہے ہیں مولا اس میں انہیں کامیابی اتا فرما اور ان کو بہتر سے بہتر جزا اتا فرما اے پروردگار تو اپنے کرم سے ان کے خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما آج حافظ جمال الدین صدیقی صاحب کی دعوت پر ان کے ٹوس ان ٹیولز کے آفیس پر آزری ہوئی اور الصدیق ٹوس ان ٹیولز کے آفیس پر آ کر الحمدللہ ایک پوشی محسوس ہوئی ہے کیونکہ میں جب عمرہ کے لیے الحدایہ ٹوس ان ٹیولز سے روانہ ہوا تھا تو ان کے فرزند حافظ آسیم صاحب کی خواہش پر ان کے بھی تمام انتظامات کو دیکھنے کا موقع ملا ان کی بھی تمام جو انتظامات ہیں ہوتلز وغیرہ ہیں وہاں پر بھی جانے کا موقع ملا اور ان کے تمام تر ٹرانسپورٹیشنز وغیرہ کو دیکھنے کا موقع ملا اور وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کی بات آپ کے سامنے میں یہ کیے دیتا ہوں کہ الحمدللہ ان کے والد صاحب حافظ جمال الدین صدیقی صاحب ہی کے نقش قدم پر آپ کے فرزند سعودی عربیہ میں مکہ اور مدینہ میں تمام ظاہرین کی خدمت اپنے خود اپنی ذات سے کرتے ہیں نہ کسی کے ذریعے کروائی جاتی ہے وہ خود وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور تمام ظاہرین کو تمام زیارتیں وہ خود کرواتے ہیں سب میں بڑی چیز یہ ہے کہ بھیجنے والے بھی حافظ قرآن ہیں اور وہاں پر ریشیف کرنے والے بھی حافظ قرآن ہیں تو یہاں پر تمام چیزیں مذہبی دائرے میں رہ کر تمام ارکان ادا ہوتے ہیں اور ان کی سرپرستی میں ان کی نگرانی میں تمام چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ لوگ ہوتلز وغیرہ میں رکھتے ہیں وہاں پر بھی میں گیا ہوں بلکل حرم سے واکیبل ڈسٹنس میں میں سمجھتا ہوں کہ دو سو میٹر کی دوری پر ان کے خیام ہے اور مدینہ منورہ میں اس سے بھی خریب یہ لوگوں نے رکھا ہے اور ال صدیق ٹورس اینڈ ٹرائولز کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ ریزنبل ریٹس کے اندر انہوں نے پیکجز بنائے ہیں تاہا کہ غریب سے غریب آدمی بھی کعبت اللہ کا تواف کرے اور روزہ رسول پر حاضر ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کر سکے میں مبارک بات دیرتا ہوں آپ کو آپ کی سرویسز پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدت و طفیل میں آپ کو اسی طرح خدمت جاری رکھنے کا موقع عطا کرے اور اسی طرح آپ لوگوں سے خدمت لے الحمدللہ یہ بات بڑی خوشی کرنا آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آج ایک چمالیس لوگوں کا خافلہ آپ کی طرف سے ایک ہی فیملی کے لوگ آپ کے ساتھ آنچہ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں میں آپ کے چینل کے ذریعے ان تمام ظاہری انہیں تیبہ کو بھی میں مبارک بات پیش کیے دیتا ہوں اور آپ سے دل کی امیغ گہرائیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب حرم کعبہ میں پہنچے تو اپنے لئے تو دعا کریں ہی کریں لیکن اپنی دعاوں میں فلسطین کے ان معصوم بچوں کو ضرور یاد رکھیں جن کے ماباپ کھو چکے ہیں جن کے ماباپ چلے گئے ہیں اور ان کا سہارہ صرف آپ کی اور ہماری دعائیں ہیں اور جب روزہ رسول پر حاضر ہوں تو اپنے سلام کے ساتھ ساتھ ہم گناہگاروں کا بھی سلام آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے ہماری التجا رکھیں کہ بار بار ہم گناہگاروں کو بھی آستانے پہ حاضری کا موقع ملے الحمدللہ اللہ حقیٰ فضل و کرم سے آپ تمام اجرات کے سامنے میرا آنے کا مقصد یہی ہے کہ رب کا بڑا احسان عظیم ہے آخہ دجان صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کرم ہے کہ 25 نومبر کو الحمدللہ ہمارا ایک بڑا گروپ عمرہ کی سعادت کیلئے رما دماغ ہو جس میں ٹوٹل جملہ 45 ساتھ بھی کا قافلہ تھا جس کی سربی سامنہ راج حمس بس کے ذریعے اپنے حافیس مسلم چوک سے رما دماغ کیے قافلہ پہنس گئے الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے عمرہ کی سعادت بھی حاصل کیا بڑا رب کا احسان ہے کہ اللہ ہم سے خدمت لے رہا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں سب سے پہلے خدمت کا جذبہ رکھ کے خدمت کر رہے ہیں ہم دو اور ساتھی ساتھ رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے مراجعہنے والے موقع میدین کو کسی قسم کی تکالیف مسئبتیں پر احشان اندہ آئے ہیں اسی مقصد سے یہ ہمارا کام انجام دیتے آ رہے ہیں آپ تمامی حضرات بہت بہت برگاہ میں جانتے ہیں کہنے کا مقصد آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور ایک بڑا پیارا آفر لے کر آئے ہیں جو ایٹی سیول کا پیکیج تھا چار ڈسمبر میں تو چار ڈسمبر کے گروت میں ہم یہ فشلہ کیے ہیں کہ بی ایسی ہزار یعنی ایٹی ٹو تھاؤزن میں بھیجیں گے وہی ہوتیلز وہی سرویس وہی چار عمرے وہی انداز وہی خدمت جو سعودی ارلینسی نائنٹی فائر میں پیکیج گیا وہی پیکیج صرف پلین چینج ہوں گا انڈیگو فلیٹس نے ایٹی ٹو تھاؤزن میں انشاءاللہ چار طریقہ ایک بمپر آفر ہم نے آپ کے پاس پیش کیا ہے جن کسی حضرات کو عمرے کی سعادت حاصل کرنا ہے چار طریقے گروپ میں جانا چاہتے ہیں تو چار طریقے گروپ کا ایٹی ٹو تھاؤزن ہوگا انشاءاللہ اب اس کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے گروپس ہیں یہ اس کے علاوہ بھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آٹھ ڈسمبر میں بلکل ابھی کچھ گنجائش ہیں نو ڈسمبر میں فل ہو چکا ہے گیارہ ڈسمبر سعودی ائرلینس ہے انشاءاللہ ایٹی سواری نائنٹی فائر میں اس کو ہم بھیجیں گے پندرہ ڈسمبر میں کچھ گنجائش ابھی واقعی ہے یہ بھی انڈیگو فلیٹسی ہے ایٹی فائر لاسٹ فائنل اس کا آدھیہ ریٹ رہیں گا اسی طرح بہت سارے ہماری گروپس ہیں ہر مہینے چار گروپس ہمارے جا رہے ہیں رب کا احسان ہے جنوری میں بھی الحمدللہ بہت ساری پیکیجز ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائیں گے 35 ڈسمبر سعودی ائرلینسے ہے 7 جنوری 14 جنوری 21 جنوری 28 جنوری کو بھی یہ قافلے ہمارے روان دوائے ہیں جس کسی حضرات کو ہم سے رابطہ کرنا ہے تو اسکرین پہ دیئے گئے لمبال سے ہمارے لئے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ کہ ہم خدمت میں آئیں گے 25 نمبر کا جو گروپ تھا الحمدللہ ایکی خاندان کے 27 آدمی روان دوائے ہیں اس گروپ میں ہمارے پاس سانگلی بیجاپور اور مہارشتر پونہ سے لوگ جڑ گئے الحمدللہ یہ قافلہ روان دوائے ہوا آج عمری کی سعادت حاصل کر چکے ہیں معاسین زیان ان کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اس قافلے کی زیر نگرانی وہ کر رہے ہیں اور جتنے بھی یہاں سے گروپ جائیں گے ان کی زیر نگرانی کرتے ہوئے محافظ سارے خدمات کو انجام دیں گے انشاءاللہ یہ بمپر آفر ہیں آپ کے پاس جو چار ڈسمبر کو ایٹی ٹو تھوزن کا جلد بجلد ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ایٹی ٹو تھوزن میں وہی سلویس سے آپ کو مناکر رہے ہیں انشاءاللہ